دیئر ایسپیرنٹس اسلام علیکم ورڈ اسوسیشن ٹیسٹ ٹیسٹ نمبر تھری آپ کے فیڈ بیک کب ہو شکریہ آپ اس کو پریکٹس کریں تاکہ آپ کے اندرونی تضادات اندرونی الجاؤ اور کنفلٹ کا آپ کو پتا چلے اور آپ ایک اچھے اور فال شہری بنے جیسا کہ ہم پہلے بھی اس پر بات کرتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو محبت کر سکتا ہے محنت کر سکتا ہے وہ ذہنی طور پر صحت مند ہوتا ہے اور ہر وہ شخص جو خود دکھی ہے یا دوسروں کو دکھی کیے جا رہا ہے وہ ذہنی طور پر بیمار ہے سپاہ گری میں ملٹری پروفیشن میں ایک مضبوط ذہن اور ایک مضبوط جسم انتہائی اہم ریکوارمنٹ ہے یہی وجہ ہے کہ آئی ایس ایس بی میں پرسنیلٹی بیس سیلیکشن یعنی رائٹ مین فر دی رائٹ جاپ اگر آپ کی سوٹابلٹی ملٹری پروفیشنلزم کے لیے ہے تو یقیناً آپ کو ریکمنٹ کیا جاتا ہے اگر نہیں تو پھر آپ کو ناموضو قرار دے دیا جاتا ہے اس لیے آپ نیچرل رسپونس بی وٹ یو آر وہ پریزنٹ کریں ہمیشہ سپونٹینیس فرس تھارٹ جو بیٹوین ٹو اور فور سیکنڈ کے درمیان آپ کو رسپونس وہ تھارٹ آئے اس کو آپ رسپونس کو لکھیں لکھنے کے بعد آپ اس کو خود پڑھیں تو یقیناً آپ کو نمائع طور پر کنفلٹ کا پتا چلے گا آپ اپنی اسیسمنٹ کروانے کے لیے اپنے ہمیں فیڈ بیک تھرو کومنٹ یا ہمیں وٹس ایپ ای میل کے ذریعے سے بھی ہمیں بیج سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کے دیئے گے رسپونس کو آپ کی سیلف ڈسکرپشن کے ساتھ الائن کریں اس کو سمجھیں تاکہ آپ مستقبل میں ایک اچھے فال شہری بنیں تھینکیو السلام علیکم آپ اپنے ٹیسٹ کا آغاز کریں تھینکیو موسیقی 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 موسیقا موسیقا